ہیلو فرینڈ سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلاسز میں اور دوستو اپنے جلہ درشن کی سیری چل رہی ہے اور اب تک ہم نے گیارہ جلوں کے بارے میں ادین کر لیا ہے یعنی کہ لاشٹ ہم نے دولپور جلے کے بارے میں بات کی تھی اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ آر جے بارہ جس کے آر ٹیو کورڈ آر جے بارہ ہے اس جلے کے بارے میں ہم بات کریں گے آر جے بارہ آر ٹیو کورڈ تو دوستو آج ہمارے جو خاص جلہ ہے وہ دکھسینی راستان کا ایک مہتپون جلہ ہے ڈنگرپور جلہ جس کو پہاڑوں کی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ ڈنگرپور کا میو آپ دیکھ سکتے ہیں دکھسین راستان میں دوستو اگر آپ نے ہمارے پرانے ویڈیو نہیں دیکھے تو اس کا لنک میں پلائی لسٹ کا جو لنک ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا دیکھ سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ڈنگرپور جلے کے بارے میں سمپون مہتپون جانکاری جو کی کمپیٹیٹی ایکزام کے لیے آپ کو بڑھتے ہیں ڈنگرپور جلے کی اور تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے ڈنگرپور جلے کا پورا میپ ہیں تو سب سے پہلا دیکھ لیتے ہیں ڈنگرپور جلے کے میپ اور اس کے کون کون سی تحصلے ہیں اس کے بارے میں دوستو ڈنگرپور کی جو یہ آپ کو سامنے تحصلے بتائے گئی ہیں آسپور سابلہ ڈنگرپور بیچھی وڑا جانتری ساگ وڑا سیمل وڑا گلیا کوٹ اور چیکھلی دوستو یہ ڈنگرپور جلے کی جو تحصلے ہیں اور اب ہم اس کے پرساسنی اکائیوں کے بارے میں تھوڑی جانکاری پرات کر لیتے ہیں دوستو پرساسنی اکائیوں کے بارے میں جانکاری پرابط کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جبور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح راستان جکے کے مات پون ویڈیو ملتے رہے تو دوستو پرساسنی اکائیوں میں نو اس میں تحصلے آتی ہیں ڈنگرپور جلے میں نو تو تحصلے آتی ہیں اور دس اس میں پنچائے سمیتھ ہیں اس کے علاوہ ڈنگرپور کا جو سنبھاگ مخیلہ ہیں وہ ادھائی پور سنبھاگ میں آتا ہے اب ہم بات کر لیں تے کہ اس کا نام ڈنگرپور کے سے رکھا گیا اور تو دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ ڈنگرپور کا جو پراشی نام ہے وہ ڈنگریہ بیل کی ڈانی تھا ڈنگریہ یعنی کہ ڈنگر سنگھ یہاں کا سردار تھا جس سے راول ویڈ سنگھ نے جیت کر اس کی ڈنگرپور کی اسطاپنا کی تھی اب مات پون فیکٹ جانکاری کے پرابت کر لیتے ہیں کون کون سے فیکٹ ڈنگرپور جلے سے سمجھت مات پون ہے دوستو کر 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 راجستان کے دو جلوں میں سے گزرتی ہیں اس میں سے ایک جلہ ہے ڈنگرپور یعنی کہ ساڑھے تیس دگری اکسان سے راجی کے دکسینی حصے میں بانسوڑا اور ڈنگرپور جلے سے گزرتا ہے اس کے لئے دوستو گزرات کی سیما پر سب سے چھوٹا جلہ ہے وہ ہے ہمارا ڈنگرپور دوستو ایک بوگلک شتر ہیں آقا دیول جس کو میویلیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو دو جلے ہیں ڈنگرپور اور بانسوڑا ان کے بیچ کا جو باغ ہیں وہ باغ ہیں اس کو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لئے ڈنگرپور اور بانسوڑا کے سمجھتک شتر کو پوسپک شتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے ان کے لئے ایک واغڑ کے نام سے بھی اس کو جانے جاتا ہے دونگرپور اور بانسوڑا کے شتر کو اگلا فیکٹ ہے اس میں راجتان میں سب سے ادھیک لنگان اپات والا جلہ ہیں وہ دونگرپور جلہ ہیں سب سے زیادہ جی لنگان اپات ہیں وہ ہیں دونگرپور اس لئے دوستو راجتان کا سمپون شاکسر جلہ بھی ہے جو دونگرپور جلہ ہیں سب سے ادھیک شاکسر جلہ ہیں وہ دونگرپور جلہ ہیں باغڑ باغڑی ڈنگرپور اور بانسوڑا کے شطر میں بول جانے والی بولی ہیں اس کو بلوں کی بولی بھی کہتے ہیں دوستو یہاں بہنے والی ندیوں کی بات کریں تو یہاں پہ مہین ندی بہتی ہیں اور مہین ندی مدی پردیس کے امرو رو جو دار جلے سے نکلتی ہیں اور بانسوڑا جرازتان میں یہ بانسوڑا کے خاندو گاؤں سے پرویس کرتی ہیں اور بانسوڑا پرتابگڑ کی سیما میں بہتتے ہوئے یہ ڈنگرپور اور بانسوڑا کی سیما بناتے ہوئے یہ گزرات میں پرویس کرتی ہیں اس کے لئے دوستو یہاں پہ درسنی استانوں میں ایک استان ہے بینیسور دام دوستو بینیسور دام آزپور میں سوم مہی جاکھام ندیوں کی سنگم پرستید ون واشیوں کا پویتر مہاتیرت اس کو کہا جاتا ہے اور اسے آدھی واشیوں کا کمب بھی کہا جاتا ہے دوستو بینیسور ایک ایسا ایک مہتر سیولنگ ہے جو کھنڈی سیولنگ کی یہاں پہ پوجا کی جاتی ہیں اس کے لئے دوستو یہ بینیسور دام کا میلہ ہے یہ جو بینیسور دام کا میلہ پرتیورس ماغ مہا کی پونیما کو لگتا ہے اور اسے دوستو آدھی واشیوں کا کمب بھی کہا جاتا ہے اگلی بات کرتے ہم سوم کملا امبا پریوزنا دوستو سوم ندی پر ڈنگرپور جلی کی ایک مہتپورن پریوزنا ہے یہ سوم کملا امبا پریوزنا اس کے لئے دوستو یہاں پہ بکھا بھائی ساگوارا نہر بھی جو ڈنگرپور جلے میں ستھی تھے ایک یہاں پہ دوستو گیب ساگر جلے اور اس جل کے کنارے راج راجسوری مطاگجو مندیر بنا ہوا ہے ان کے لئے دوستو راجستان میں جرنوں کے دوارے سروادک سینچے جو ڈنگرپور اور مانسوارا جلے میں ہوتی ہیں اور ورطمان میں ڈنگرپور جلے میں کوئی ورنے جیو بیارن نہیں ہے اس کے لئے دوستو راجستان کے ڈنگرپور جلے میں رخ بائلہ کارکرام ساتی پنچ ورسی ہوجنا کے انترگت رازیو گاندی جو پہلے پردان مدی تھے انہوں نے شروع کیا تھا اور مہوا کے سروادک ورقش ڈنگرپور جلے میں پائے جاتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ اسطان ہے گلیا کوٹ جو کی ساگوارا میں بہرہ سمپردائی کا جو اور یہاں پہ ہر ورسی اوٹس لگتا ہے یہ اسطان دوستو ماہی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے گلیا کوٹ گراو میں اور ڈنگرپور جلے کے دکسین پور سے یہ اٹھاون کلومیٹر دور ستیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو داؤدی بورا سمپردائی کا جو پرمک ایک دارمک ستھل ہے اور گلیا کوٹ پور میں جو ڈنگرپور راجی کی رازدانی بھی تھی اس کے علاوہ دوستو ہم بات کریں گوری بھائی کے مندر کی دوستو گوری بھائی واغڑ کی میرا کے نام سے جانے جاتی ہیں اور گوری بھائی کا مندر مہاراوال شیو سنگھ نے بنوائے تھا دوستو ایک بات کریں کہ ماتپونس جو دیو سومنات مندر جو ہیں وہ سوم ندی کے کنارے بناوا ایک پراتچین شیو مندر ہیں اور جو بینا سیمنٹ اور چوننے کے سپید پتروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہیں یہ دوستو سوم استہ پتک علاقہ ایک بیجوڑ اور واغڑ کے سوم پوراں کی شلعہ وٹی استقلہ کا عبود پورو پرتیخ ہیں یہ تین منجلہ مندریں جو کی سوم ندی کے کنارے بنا ہوا ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ راجستان پریٹن وکاس کی درستے سے یہ جلعہ واغڑ سرکٹ میں آتا ہے بینیسور مہتسو دوستو ڈنگر پور جلے میں بھرتا ہے اور ماغ پولنیمہ کو اس کا یوجن کیا جاتا ہے دوستو جو بینیسور داہ میں اس کو واغڑ کا پسکر بھی کہا جاتا ہے اور واغڑ کا کم بھی کہا جاتا ہے آدھی ناموں سے اس کو لوگ پریئے پرسیدی پرابطے یہاں پہ اور یہاں کا جو سیو مندیریں وہ نوہ ٹاپرا پورا گاؤں میں ستیت ہیں اور یہی پہ ادھیوگیں رمکڑا جو سوپٹ سٹون کو جو تراز کر بنائے گی وستہ ہوتی انس کو رمکڑا ادھیوگ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ڈنگر پور جلے کا جو گلیا کوٹے وہاں کا پرسید ہیں اس کے لئے دوستو یہاں پہ جو ایک گاؤں ہے بوڑی گاما گاؤں جو کہ تیر کمان کے لئے جانا جاتا ہے اور بوڑی گاما دوستو ڈنگر پور جلے سے چالیس میل دور ایک پرانا کسپہ ہے اور یہاں ایک پاس میں ایک پہاڑی پر سیو جی کا مندیر بنا ہوا ہے اس کے لئے دوستو یہاں ایک گاؤں ہے بونیشور جو کہ جلہ مکھیلے سے نو دس کلومیٹر دور بیچھی وڑا سڑک پارک پر جو کاما میں بونیشور کا سیو مندیر بنا ہوا ہے اور یہ کافی پرانا مندیر ہے جو یہاں پہ ہے اس کے لئے دوستو یہاں پہ سنت ماؤزی کا مندیر ہے جو کہ ڈنگر پور سے پس پن کلومیٹر سابلا گاؤں میں بگوان چطربوز وشنو کا کلکی اتار جتا بھوش شوانیوں و بازنوں کے لئے پرسید ہیں سنت ماؤزی کی یہاں پہ جو تپوسلی مانی جاتی ہیں اس کے لئے دوستو مہتپون فیکٹ کی اور بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک جونہ محل ہے جو کہ پندرہ سو فٹ کی ہنچائی پر تیروی سدی میں نیرمیت یہ محل آکرشن بیتی چطروں کے لئے اور شیسوں کے کاریو کے لئے جانا جاتا ہے اور اس محل کا نیرمان ڈنگر پور کے مہار اول ویرسی نے باروی سدی کے انت میں کروایا تھا اس کے لئے دوستو یہاں پہ ساگوان ہیں جو کہ ساگوان انہوں کے لئے جانا جاتا ہے نانا بھائی اور کاریو بھائی یاگ تپشیہ اور ولیدان کی گورو گاتہ سے یکت نانا بھائی کھانٹ وہ کاریو بھائی کے نام سے نیرمیت یہاں پہ اُدھیان منا ہوا ہے دوستو یہاں پہ واغڑ شہو سمیتی کی ستاپنا ڈنگر پور میں ہی انیس ست سترہ میں بھوگلال پندے کی دورہ کی گئی تھی اس کے لئے دوستو ڈاکٹر نگندر سنگھ کا نام ہم آپ نے سنا ہوگا یہ انتراشتی نیالے میں نیادیس رہ چکے ہیں اس کے لئے دوستو راجتان پردیس کی نیرمان کے سمائے یہاں سب سے ایک چھوٹا جلہ تھا ڈنگر پور جلہ جو سب سے چھوٹا جلہ تھا دوستو اب ہم آپ کو ڈنگر پور جلہ سے کچھ مہتفون پرسن پوچھتے جس کا اُترہ آپ کو کمنٹ کرنا ہے سب سے پہلا پرسن ہے کہ واغڑ کے گاندی کسے کہا جاتے ہیں اور وہاں کس جلہ کے رہنے والے تھے اس کے لئے آپ کو کمنٹ کرنا ہے کہ راجتان میں سروازک لنگان اپات کس جلہ کا ہے اور آدھی واسیوں کا کمب کسے کہا جاتا ہے اس کے لئے دوستو آپ کو ایک اور پرسن پوچھا جاتا ہے داؤدی بورا سمپردائی کا جو پرمو کا دار میں کس طلب ہے وہ کونسا ہے اور تریوینی سنگم میں کن کی ندیوں کا سنگم ہوتا ہے تو دوستو یہ دنگرپور جلہ سے کچھ ماتپون جانکریاں تھے آپ کے سامنے لائے اگر آپ نے ہمارے پرانے ویڈیو نہیں دیکھیں آر جی گیارہ تک کے ویڈیو تو آپ پلی لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں نیچے دے دیا جائے گا آپ وہاں سے وہ سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے جلہ درسن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو لگ بگ آپ کا جو راستان جکے کے کئی ماتپون پرسنہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں چاہے آپ پی ٹی ٹی بی ایش ٹی راستان پولیس کسی بھی پرتوی کی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لگ بگ بہت سارا جو جکے تیار ہو جائے گا آپ جوڑے رہے چینل کے ساتھ دیر دیر ہم 33 جلوں کی جلہ درسن کریں گے اور اس کی پی ڈی اپ آپ کو مارے ٹیلی گرام چینل سری رام کلاسز میں مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آج ہی جوئن کریں سری رام کلاسز ٹیلی گرام چینل دوستو کیسا لگائے ویڈیو کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور آپ کس جلے سے یہ بھی آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھیں تو دنیباد جائے ہن جائے بارت ملتا ہے ایک نئے ویڈیو میں تب تک آپ ویڈیو کو شیئر کرتے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ جوڑے رہے ہیں دنیباد